یہ دیکھیں یہ کہ انہوں نے مجھے یہ دیا ہے اور جیک ہی آگیا ہے جیکی کو بھی کھلا جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ شکر کے ساتھ بیلوگ کرتے ہیں سبائیوں کو میرا سلام موسم ماشاءاللہ سے آئے پھر دیکھیں تو مسئلہ یہ ہے کہ روز ہم نے موڈر چلانی ہوتی ہے تھوڑا بہت پانی کی جگہ رہ جاتی ہے جو پانی لگایا ہوتا ہے آگے بعد اللہ جاتے ہیں سپیرو تو نہیں نام نہیں رکھا سپیرو میرے ذہن میں آگئے جو پرانا ڈوگ تھا اس جہاں پہ ہم نے اس طرح کی ٹوکری رکھی تھی تو اس کو رکھا تھا ابھی رکھے ہوئے میں اس کو یہاں پہ رکھ کے تھوڑا سا باہر گیا ہوں واپس آیا ہوں تو وہ باہر نکل کے یہاں پہ گھوم پھیر رہی کیونکہ اگر وہ جیکی کے پاس پہنچ جاتی یا کسی جانور کے پاؤں کے نیچے آ جاتی تو اس نے مر جانا تھا تو اس صورتحال کو پھر مدد نظر رکھتے ہوئے اس کو ٹرانسفر کرنا پڑا وہاں سے یہ جو ہم نے نیا برامدہ جانوروں کے لئے بنایا تھا اس کو ٹرانسفر کرنا پڑا تو اس کو پھر بڑی مشکل سے سیٹنگ کر کے کیونکہ وہ اتنی تیز ہے کہ آپ بتا ہوں اب یہاں سے بھی دو دفعہ یہ نکل چکی ہے ابھی چیک کریں یہ پھر رہی تو وہاں سے چڑھ جاتی ہے یہاں سے چڑھ جاتی ہے یہاں سے چڑھ جاتی ہے تو وہاں پہ اس کو دودھ رکھ دی لیکن تھوڑا سا مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہ چھوٹی بھی ہے چھوٹی کے علاوہ پپی کا مسئلہ یہ آ رہا ہے اگر یہ باہر نکلا ہے دو تین دفعہ باہر نکل چکا یہاں سے بھی جس کے بچے جس کتی کے جس کتی کے یہ زبان پتہ نہیں کیا وہ کہا ہے جس جس بھائی کو اس نے دیئے وہ سب لے گئے ہیں ابھی اس کتی کے پاس کوئی بچہ نہیں رہ گیا اور مسئلہ ہے وہ کتی بیمار ہونے لگیا کیونکہ تازہ اس نے بچے دیئے ہوئے تھے ابھی اس کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے تو اس نے مجھے کال کی مطلب کہ مہربانی ہوگی آپ مہربانی ہوگی آپ کی ایک دفعہ چھوڑ جائیں آپ پچھا دیں تو بعد میں آپ جیسے جتنے دن اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو واپس دے جائیں گے تو مسئلہ صرف یہی تھا انہوں نے منترلہ بھی کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر انہوں نے مجھے یہ دیا ہے جیک ہی آگیا ہے اس کو کھلا نہیں چھوڑا تھا اس کو کھلا چھوڑا ہوا تاکہ اس کی واقع ہو جائے تو وہ پھر میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں میں اس کو پچھا دیتا ہوں تو اسی طرح میں بھئی کیا میں نے سوچا ہے کہ اس کو آج چھوڑا آنا ہے بڑی وجہ جو میں نے آپ کو بتا دیا جائی ہے تو غلہ حیر کرے پھر انشاءاللہ تقریباً جب دس پندرہ دن بعد اپنی بھاں کا دودھ پیے گی اچھی خاصی ہو جائے گی صحت مند ہو جائے گی تو پھر اس کو دوبارہ لے آئیں گے تب تک یہ ہے کہ یہ سیلپ فیڈ کرنے کے قابل بھی ہو جائے گی تو آج بھی یہ چیک کریں یہ چھوڑی کیا کھا رہی ہے ابھی جنہیں تماشا دیکھتے ہیں جیکی کا اس کے ساتھ جیکی پکڑ پکڑ نہیں نہیں اس کو بھی پتا چال گیا جیکی صاحب ساتھ ہے اور وہ ہوڑ گیا تو میں نے کہا کوئی نہیں میں چھوڑا تھا تو آج انشاءاللہ اس کو بھی چھوڑ کے آ جانا ہے کیونکہ دس دن بعد اس کو پھر واپس لے آئیں گے اور میں نے ایک اور ارادہ کر لیا وہ یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم لے کے آنے لگیں ابھی کچھ ایک دو اور مہمان میں نے ایک دو اس سے رابطہ کیا یہ ہمارے فارم کے لئے میں نے بات کیا اس سے کہ ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ یا تو لے کے آئیں گے مور کے بچے یا کوشش کریں کہ ہمیں دو جوڑا مل جائے ایک مور اور ایک مور نہیں کا تو یہ دو چیزیں اور بعد میں پھر ضرورت ہوگی ہمیں اس کے پنجرے کی بھی تو پہلے تو یہ لے کے آئیں گے پھر انشاءاللہ ان کے پنجرے کا بھی کچھ نہ کچھ کر لیں گے اور جائے کے ساپ چیک کریں تو موسم خراب ہو گیا پہلی بات دوسری بات یہ موسم ہمارے لئے اچھا نہیں ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میری پانچ کلے گندم ہیں ہماری پانچ کلے ہماری گندم ہیں اور پانچوں کے پانچوں ایکڑوں کو ہی ہم نے بندے لگائی ہوئے ہیں کٹائی کے لئے ہارویسٹنگ کے لئے تو گندم کی ہارویسٹنگ بھی سٹارٹ ہے ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو سورتیال اس ایکڑ کو بندے لگائی ہوئے ہیں آگے والے جو اٹھے ان چاروں کو تقریباً پانچ فیملیز میں نے لگائی ہوئے ہیں اس کی جو کٹائی کے لئے پوری پانچ فیملی پانچ ایکڑ اور پانچ گھر لگائی ہوئے ہیں ابھی دیکھیں نا وہ ساری جو دوسری سائیڈ پہ اس کی کٹائی ہوئی بڑی ہے یہ ایک ایکڑ ہے اور اس کی سائیڈ پہ کٹائی ہوئی بڑی ہے یہ آپ کو نظر آ جاتی ہے ابھی میں پہنچنے والا ہوں موسم ٹھنڈا ہو گیا ٹھنڈا کیا بھی ڈرلہ گرہ بارش آئی تو نقصان ہے کیونکہ اس کی جو ابھی وہ ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہے جک باندھی دیکھیں نا یہ تقریباً چار کنال کی کٹائی ہوئی بڑی ہے یہ دیکھیں یہ کٹائی ہوئی بڑی ہے موسم خراب ہوگئے اسی طرح تقریباً جو آگے والے چار ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی بھی کٹائی ہوئی بڑی ہے اور بارش کے باتا کوئی نہیں ہے بارش آئی تو نقصان ہوگا کوئی نہیں پھر وہ ہماری قسمت اب یہ ہے کہ آئی سارا دن سے اس کو پانی لگا رہا ہے ساتھ ہم نے ڈرامن کے ساتھ ہرگیشن کی ہے یوریا کی کیونکہ یہ رنگ آپ کو ہلکا پھلکا یہاں سے پیلی ہے اس نے پورا گلر نہیں پکڑا بھی اور گروہت کر رہی ہے اس کو آج بوری بوری فی اکڑ کو ہم نے یوریا کی فلاڈی کی ہے ڈرام کے ساتھ جب بھی ہم نے اکثر ہم جو زیادہ ترخواد ہے وہ ہم ڈرام کے ساتھ کرتے ہیں جب بھی بانی لگاتا ہوتا ہے ہم نے آج بھی جیسے ہی چلائی ہے ابھی صرف یہ دو اکڑ مطلب کہ مشکل سے سراب ہوئے ہیں اور اوپر سے بادل آگئے ہیں اور اوپر سے بادل آگئے اس کو پانی دینا تھا اور وہ رہ گئے اس کو پہلے پانی دیئے ہوئے آج کافی دن ہو گئے باقی جو باقی فصلہ ہماری ماشاءاللہ سے وہ کافی اچھی کھڑی ہوئی ہے لیکن ابھی یہ جو گندم ہے اس کا ڈر ہے کہ اس سے بارک سے علاو چائے اگر بارش آئی تو وہ نقصان کرے گی ہمارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندم کی کٹائی ہوئی پڑ یہ ہے یہ چیک کریں یہ لگئے اکٹائی کے لئے چار بند ہیں اور یہ اکڑ مکمل کٹ چکا ہے یہ جو سامنے تو یہ جو اکڑ ہے اس کی بھی آدھ اکٹائی ہو گئے تقریباً ایسے سامنے 50 50 کٹائی ہو چکی ہے ہماری تو جو کٹائی میں نے دکھایا آپ کو تقریباً چار پانچ اکڑ گندم ہے پانچ میں سے تین اکڑ کی جو ہے ایک دو اکڑ تو مکمل کی جو کٹائی مکمل ہو چکی ہے ابھی یہ والا دیکھیں یہ کسی کی گندم ہے اور اس کی بھی کٹائی ہوئی پڑی ہے تو ہمارا بھی نقصان ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ جتنے بھی کساند بھائی ہیں ان کا بھی ہوگا ابھی وہ سامنے کٹائی ہو رہی ہے وہ سامنے نظر آپ کو آرہا ہوگا میں بھی سوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ بھائی لوگ یہ بھی کٹائی کر رہے ہیں ابھی تو جس جس کی بھی کٹائی ہوئی پڑی ہے ان کے لیے یہ جو ہے سوچنے کا ٹائم ہے کیونکہ جو بھارش ہے یہ بھارش تو نہیں ہے ابھی بھارش کا موسا میں یہ ڈرہا رہا ہے اگر بھارش آتی ہے تو یہ نقصان کرے گی ابھی ہم پہنچ چکے ہمارا جو ہے واٹر میلن کا کھیت میں سوچا ہی آرہا ہوں تو نظر لگا لوں کیا سوڑتے حال ہمارے اس کھیت کی اس سائیڈ پہ جو نا تھوڑا سا مسئلہ آگیا تھا جو یہ ہوتی ہے بیل ہوتی ہے نا واٹر میلن کی وہ نہیں اتنی حاصل ہوئی اب یہ چیک کریں پیاز چیک کریں ماشاءاللہ سے پیاز کی گروہ ٹھیک ہو رہی ہے باقی سب کی نسبت واٹر میلن کی نسبت مرچ کی نسبت اس کے اندر مرچ بھی لگائی ہوئی نا ہری ہوگی لال ہوگی جس طرح کی بھی ہوگی لیکن واٹر میلن کی گروہت وہ سب سے کم ہو رہی ہے اب یہ ہے یہ جیک کریں اب یہ فروٹنگ پہ آگیا انشاءاللہ سے اب یہ ایک ماہ کے اندر تیار ہو جائے گا فروٹنگ پہ آگیا فروٹنگ کے بعد اس کا جو ٹائم ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے اب اس کا جو فروٹنگ پہ آیا ہے ساتھ سائز بننا شروع ہو جائے گا جیسے جیسے خاد لگائیں گے جیسے جیسے ہم اس کی کیر کریں گے یہ جہاں پہ بیل ٹھیک ہے تقریباً چیک کریں یہ ان کا جو سائز ہے وہ بھی تقریباً ٹھیک بن چک ہے باقی کی نسبت وہ ایکڑ ماشاءاللہ وہ تو بہت ہی پیار ہے اس ایکڑ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے لیکن جو وہ ایکڑ وہ ماشاءاللہ سے اس کی جو بیل وہ بہت زیادہ ہے وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہیں سے آپ کو نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ جی ہے کدو کی بیل پھل لگنا سٹارٹ ہو گیا پھول کے بعد پھل یہ چیک کریں اس کے اندر مجھے امید ہے ہمیں بڑے سائز کی جو واٹر میلنز ہیں وہ بھی نظر آئیں گے کیونکہ اس کی جو بیل ہے یہ کافی بڑی ہو چکی ہے چیک کریں اب یہ دیکھیں یہ پڑا ہوا ایک تو اس کا یہ سائز اس کے اندر کا مطلب کہ سائز بڑھا ہے کیونکہ یہ دیل جو ہے سیت ماندھا اور بڑی ہے یہ چیک کریں ابھی تو انشاءاللہ یہ تھوڑے دنوں کے اندر ابھی تیار ہونا سنوی شروع ہو جائیں گے بچہ کریں یہ بھی پڑا ہوا آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں یہ پڑا ہوا اور یہ پڑا ہوا انشاءاللہ اس دفعہ پیسے اچھے دیں گے اس کے اندر کے لئے اس کے اندر کے لئے یہ چیک کریں یہ سب سے بڑا ہوا یہ دیکھیں بارش پڑا ہوا بارش پڑا ہوا ہلکی پھلکی بندہ بندہ ابھی دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے اللہ حیل کر دعا ہے کہ بارش نہیں آئے اگر بارش آئی تو وہ نکسان کرے گی خاص پر گندم کی فصل کا اور کسی فصل کا نکسان نہیں ہے پڑا ہوا میں نے پڑا ہوا لگایا ہے موسم خراب ہے لگایا ہے سب کو دکھاتا ہوں پڑا ہوا سب کو اگر آدھی وگرہ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ مسائل ہو تو یہ خرکت نہ کریں کیونکہ جب یہ خرکت کرتے ہیں پھر یہ ٹوٹتے ہیں اگر جب ٹوٹتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ ہی آتا ہے یا تو گھر گئے یا پہنس کا نکسان ہو جاتا ہے ابھی ٹائم ہو گیا جی جو پپی لے کے آئے تھے اس کو چھوڑ کے آنے کا کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے تقریبا میرے حساب جاتے گھنٹے بعد جب لے کے آئے تھے تو دو بندے کٹن میں ڈال کے لے کے آئے تھے لیکن ابھی کٹن تو نہیں ٹائم تقریبا مغریب کا ہو گیا شام کا اینکہ میں نے لگائی ہوئے کیونکہ مچری بہت زیادہ ہے ابھی میں چھوڑنے جا رہا ہوں اس کو اس کے اندر ڈالا ہے اس کے اندر ڈالا ہے اس کے اندر ڈالا ہے اس کے اندر بڑی فیلد ہے تو مجبوری ہی چھوڑنا ہے اس کو وہاں پہ چھوڑنے جانا تو نہیں تھا کیونکہ جب بندہ ایکسیز لے آتا ہے تو اس کو باہر ہے اس کو آپ کے پاس دل لگنے میں بھی اس کا ٹائم لگتا ہے جب لے کے آئے تھے کٹن کے اندر لے کے آئے تھے ابھی میں اکیلا ہوں تو اس لیے اس کے اندر ڈالا ہے اس کے اندر ڈالا ہے یہاں درستی کے لگری پر اتنا فاصلہ نہیں ہے اس کو میں آرام سے جاتا ہوں ہوں